بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو کچن ویدیمن آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرینی قسم کی چکن وائٹ کڑائی تو ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں بغیر ٹائم زائق کیے سب سے پہلے ہمیں ایک کڑائی لیں گے اور اس میں ہارپ کپ آئل ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی بھی پیاس اب چوپ کیوی جو ہے اس میں ایڈ کریں تو وہ زیادہ پہتر رہے گا اچھی طرح اسے اس کو مکس کریں گے اور میڈیم فلم پہ رکھیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن ہونے تک اس کو پھرائے کریں گے پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر لیسن کا پیسٹ اچھی طرح اسے اس کو مکس کر لیں گے اور تقریباً ہاف منٹ کے لیے میں اس میں فرائے کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے آدھا کیلو جوہے بونڈیس چکن دیا تھا اور اس طرح سے کیوپ میں اس کو کٹ کر لیا تھا اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینی نہ ہو جائے ہم دیکھیں کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو کلر چینج ہونے پر ہم اس کو ڈھاک کر رکھ لیں گے تک یہ بن پانچے چھے میریٹ کے لیے تاکہ چکن جوہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہاف کے چی جوہے وہ دھائی لی تھی اور اس میں تین جوہے میں نے ہری میرچے جوہے وہ اس میں کوٹ کے ڈال دی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون فریش کرنگ ایڈ کی ہے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون وائٹ پیپر اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے بلیک پیپر اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے نمک ہسپس آئی کا یا پھر ون ٹی سپون اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جتنی میں ہم نے اس میں انگریڈیونٹس ڈالیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ڈھک کر رکھنے سے یہ ہوگا ہے کہ اس نے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اس میں جو پیاس تھے وہ بھی بلکل گل گئے تو اس سٹیچ پہ ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ پکانے کے لئے رکھ دیں گے یہ کڑائی زیادہ مسالے دار نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ رہنا چاہیے اور زیادہ مسالے ایڈ کرنے کی وجہ سے اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ نہیں رہتا تو اس لئے ہم اس میں صرف دو سے تین مسالے ہی استعمال کریں گے جیسے کہ یہ کھری مرچ ہیں کالی میش اور سفید میش کالی میش کا استعمال بھی ہم نے اس میں زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ کڑائی کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے سفید میش ہو یہاں پہ زیادہ استعمال کریں گے ایک ٹیپل سپون کوٹی بتا جو میں نے فریش کوٹ کیکس میں ایڈ کر دی ہے اچھی طرح اسے اس کو مکس کر لیں گے موسیقی تو اب دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور کڑائی پر سے آئل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گئی ہم نے اس کو تک تک پکاتے رہنا ہے جب تک اوئل جو ہے وہ مکمل طور پر اوپر آگیا ہے تو یہ دیکھیں ویورز اوئل جو ہے وہ اچھے سے اوپر آگیا ہے اب ہم فلیم جو ہے وہ آف کر لیں گے کارنشنگ کے لئے آپ ہارا تھنیا کھری پیاس یا پھر کھری مچھے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائنگ میں بکنے والی یہ کڑائی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی لازمی ٹائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں کسی ایسی حسان ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا ڈھیر سارا اختال رکھے گا اور مجھے ہی چاہ سکتی چھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ